نہ ہوں تو ہمیں اس طرح سے کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مطموشکل ہوتے ہیں مدر گھر نہ ہوں تو ہمیں اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم ڈو ایوریون کیسے آپ سب امید کروں گے کہ سب کھیریت سے ہوں گے سو آج کا ولوگ جو ہے وہ ایک رینڈم ولوگ ہے سو میں ماما کو میس کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ جب ماما گھر نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے سو چلیے آج لوگ کو انچوائے کریے اور میرے ساتھ بنے لگے سٹارٹ کرتے ہیں اب مجھے آج کھانا بھی بنانا پڑا ہے کیونکہ ماما جو ہے وہ آج گئی ہے کہیں سو یہاں سارا کچھ میں نے بیسے بنا کر رکھ لیا ہے اب انشاءاللہ اسے پکاتی ہوں اور واقعی میں ماما سے بڑی بہارے ہوتی ہیں آئی ایم ریلی ریلی میس مائی مدر سو کھانا بنا لوں اور ٹائم کافی ویسے بھی ہو گیا 525 ہو رہے ہیں سو چلدی سے پہلے کھانا بناتے ہیں باتیں کریں گے اور کھانا بھی ٹیز کرنا ہے کیسا بن رہا ہے کیسا نہیں یہ ڈانٹ پڑنے والی ہے مجھے مدرز ہوتی ہیں نا گھر پہ سیریسلی بندہ اتنا آلسی ہوتا ہے ڈانٹ کھا لیتا ہے سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن کام کی طرف نہیں آتا کیونکہ وہ ان کا پیار ہوتا ہے وہ بیچاری خود بھی نہیں کہتی اور اس طرح سے پھر ہم اپنا کام بھی نہیں کرتے اور وہ ہی سارا کام کر لیتے ہیں اور جب وہ نہیں ہوتی تب ہمیں ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے جب ہمیں سارا کام کرنا پڑتا ہے میں بنا رہی ہوں آلو اینڈے اور آئل کرم کرنے کے لیے رکھتی ہے سو یہاں پہ ساری چیزیں بن گئی ہیں بس اب بھی آئل کرم ہو جائے دن ہم سب ڈالیں گے اس کی خوشبو اتنی مزے کی ہے اتنی زیادہ مزے کی ہے جب آپ آئل کھلے گھی میں بیاز ڈال دیں اس کی تنی پیاری خوشبو آتی ہے مجھے اس کی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے ایک زیرے کی اور اس کی بہت امیزن سارا کام ہو چکا ہے ماشاء اللہ آپ فلیور دیکھیں فلیور کیا دیکھنا ہے کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے سو یہ سمپل سی ریسپی ہے نمک مرچیں جو عام کومن ہم اپنے گھروں میں یوز کر رہے ہوتے ہیں یہاں انڈے جو ہے وہ بوائل ہو چکے ہیں سو یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں بس انہیں چلدی سے کروں گی پھر میں آٹا گون دوں گی اور روٹیاں بناوں گی روٹیاں ویسے میری سے صحیح نہیں بنتی لیکن ایویل ٹرائے میں بیس کہ میں آج اپنے ابو اور بھائی کو روٹیاں یہ گھر کی بنی کھلاؤں سو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے امی کہاں رہ گئی ہیں اور سب بار بار پوچھ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں امی کب آتی ہیں اور پھر وہ جب مجھے دیکھیں گے کام کرتے ہوئے بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہیں جب وہ جب کام کرتے ہوئے دیکھیں گے بڑا خوش ہوں گی اور میں بیاد کریں گے بڑا ویٹر ہوں کہ با آ رہی اور کافی ٹائم ہو گیا ہے ایڈونٹ نو کیون ہی آئی ہے سو بیٹن بیچیس چیز کا انتظار زیادہ ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے آتی ہے سو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہنڈیا جو ہے اور موسٹ ریڈی ہو ہی گئی ہے اب ہم آٹا چان رہے ہیں آٹا چان کے اسے گندیں گے اور ہاپس ہو کہ میں اچھے اور سلیکے سلیکے کے ساتھ ہی سے گون سکوں کافی ٹائم بعد گونتی ہوں تو تھوڑا وہ ڈر عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے خیر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک پانی اس سے پہلے میں دریا بنا لوں جو اور کچھ بناتا ہے خیر پتہ نہیں کیوں بناتے ہیں کس وجہ سے بناتے ہیں آئی ڈونٹ نو پانی پھر بھی بکھری جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے اسے کر لینا ہے اس میں آپ نمک ایڈ کریں گے پانی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد چیزے گون دینا ہے سو سمپل سا ہے جیسے عام سب گونتے ہیں ویسی سو ون ٹھنگ جو آپ سب کے معنی میں آ رہا ہوگا کہ یہ نیچے بیٹھ کے کیوں گوند رہی ہے سو ہماری جو سلیپ ہے کچن کی وہ تقریبا نہیں چھوٹی ہے تقریبا نہیں بلکہ almost چھوٹی ہے سو وہاں پہ easily سے گوندا نہیں جاتا ہوتی اس لئے میں اسے نیچے بیٹھ کے سکون کے ساتھ گوند رہی ہوں سو آٹا گوندا جا رہا ہے اور عرمدلہ بہت اچھے طریقے سے میں نے گوندا ہے میں تب باہر پھلانے وغیرہ کے علاوہ پہلے جب میں گونتی تھی بچپن میں تو اتنا پھلا دیتی تھی عجیب سا آٹا گوندا تھا پوری پراد بھر دیتی تھی اتنی گندگی پھلاتی تھی آٹا کم گونتی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے اب جو ایسے جیسے ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک سلیکہ ایک شعور آ جاتا ہے اور ہم اس طرح سے گونتے ہیں اللہ کا شکر اللہ کا شکر میں نے اچھے زیادہ گونتا نیچے میں نے اتنا گیرہ نہیں تو پہلے میں گونتی تھی تو اتنا زیادہ نیچے گیرتا تھا بہت ہی زیادہ سے لکے دار ہو گئی میں سے میں سے کسی بول میں ڈال لیتی اور ہمارا آٹھا جوہاں بہت اچھے سے پیٹی ہو گئی اب میں اس بول میں شکر کر دیتی ہمیں بھڑی پرات پریچ میں رکھنا یا ویسے بھی جگہ زیادہ گھیرتی ہے تو اس لئے یہ گیا یہاں بول میں اس میں پانی کا بڑا پھلا رہا ہوا ہے ادر وائز میں نے باکی ساری چیزیں چلیں جی ہم اپنی ہنڈیا بھی دیکھ لیں ہنڈیا کو کیا بنا ہے وہ دیکھتے ہیں ہنڈیا چیک کر رہی ہیں ہنڈیا چیک کر کے دیکھتے ہیں آلو گلے یا نہیں ایک آلو نکالتے ہیں باہیر اور پھر اس کو کٹ کر کے دیکھ لیتی ہوں چھوڑی لے کے آتی ہوں اور پھر اسے کٹ کرتی ہوں سگیری نائف اور پھر اسے کٹ کر کے دیکھتے ہیں اور پھر اسے کٹ کر کے دیکھتے ہیں ہماری ہنڈیا ریڈی ہوگی ہم اڈے چھیل لیتے ہیں جلدی سے سو جب تک میں اڈے چھیلتے ہوں پلیز آپ لوگ میری ویڈیو کو نیچے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے بھی ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو یہ ویڈیو مل سکے آپ کو یہ بلوگ اچھا لگا ہوگا تو اب چلتے ہیں انڈوں کو کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں ساتھ ساتھ انڈے کٹنگ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے ہم دونوں اور بھائی کو بھوک لگ رہی تھی تو اس نے کہا چلو بریڈ بغیرہ پڑھئی ہے جیم تو وہ میں کھاتا ہوں تو میں نے کموچھے بھی لگا دو تو وہ جیم بغیرہ لگا رہا ہے بریڈ پہ اور پھر میں یہاں انڈے کٹنگ کر رہی ہوں اور اچھا ایک بات یاد آئی آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانے آپ کو ویڈیو کا کونسا پارٹ اچھا لگا ہے سو اب چلتے ہیں انڈے کٹنگ ہو گئے ہیں انہیں ڈالیں گے اس سے پہلے میں بھوک لگ رہی تھی تو ہم نے جیم اور بریڈ لگا کے وہ کھانے ہیں اب ہم ون بائی ون کر کے انڈوں کو اس طرح سے لگا دیں گے اور اس طرح سے تھوڑی سجاوٹ کے لیے تھوڑا اچھا ایکسپریشن کے لیے سو اب یہ دھنیا ڈالیں گے اس کے بعد ہری مرچوں کو کارٹ کے درمیان میں لگا دیں گے اس سے زائقہ جو ہے نا وہ کچی کچی مرچوں کا بڑا ہی امیزنگ ذات ہے سو میں نے یہاں مرچے بھی لگا دیوں اور یہ یہ تھا اس کا فائنل لوپ ماشیلہ ماشیلہ بہت پیارا لگ رہا تھا خانے میں بھی اتنا اچھا ہی پلیور آئے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آئے گا اور بہت ہی امیزنگ سا لگ رہا تھا جب میں نے اسے تھوڑا سا ڈیکور کیا نا تو زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد ہم تھوڑا باہر گئے پاپا کے ساتھ دودھ بغیرہ لینے تو میں نے کہا چلو یہاں سے تھوڑے سے تکے بھی لے لیتے ہیں جو کہ مجھے ونٹرز میں نا ایسی چیزیں کھانے کا بڑا دل کرتا ہے آپ کا آج بلوگ اچھا لگا ہوگا بلوگ اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کومنٹ ضرور کریے گا اللہ پیس جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھے